اس نے اکانومی کو سنبھال لیا تھا ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روس سے ہم نے تیہ کی تھی جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستہ تیل لے رہا تھا ہم نے بھی ان سے لے رہا تھا اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا حماد حضر جو ہمارے پیٹرولی منسٹر سے ان سے ملاقات ہو گئی تھی بدقسمتی سے اس وقت حکومت کرائی دی اور یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن سے اکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ وہ ڈی سٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسرٹنٹی آگئی جب مارکٹ کی انسرٹنٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں جو مارکٹ ہوتے ہیں اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا تو یہی میں نے جنرل باجوہ کو میں نے بھی بتایا اور شوقت ترین فانس پرنسٹر کو بھیجا ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی سٹیبلائز کرنا ان سے سنبھالی نہیں جائے گی اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی ان کو سٹیپس نہیں تھے انہوں نے غلط پولیسیز بنائی ان کی پولیسی سے اور زیادہ معیشی احلات بگڑتے گئے اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے چودہ مہینے بڑے تکلیف تھے گزرے تو یہ یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہنے کہ یہ جو جو بھی یہ ریجیم چینج کیا جو سادش کی گئی اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی بارہ انشاریہ چار فیصد تھی جس کو پر شور مچ گیا مہنگائی مارچ ہو گئی ہر قسم کا میڈیا کے اوپر شور پاپلک میں وہ میڈیا والے جو بقاعدہ عوام میں نکلتے تھے جی چیزیں بڑی مہنگی ہوئیں دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئیں انٹرنیشنل کبارٹی سوپر سائیکل تھا دنیا میں انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئیں مہنگائی دنیا میں آگئیں انیس سو ستر کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی کرونا کی وجہ سے اس کے باوجود بارہ انشاریہ چار فیصد پہ ہماری مہنگائی تھی اور پچھلے مہینے اٹھتیس فیصد پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی اب تھوڑی کم ہوئی ہے اور مہنگائی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرجی قیمت نیچے آگئی ہے کموڈٹیز دنیا کے اندر پینتیس فیصد ان کی قیمت نیچے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تھی تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائیفر کا جو سارا جو ایک سائیفر کے اٹھ گرد جو سازش تھی پتا تو چلے مجھے تو پتا ہے کون اس میں تھے لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی چاہیے اور اس انکوائری میں پتا چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آنے اور اب مزید آگئے اس عذاب سے دکلنے کے لیے اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کے اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اس کے پر سوچنا چاہیے کہ وہ ہی ایک انکوائری کر سکتے کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے دے گی کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں جو جنرل باجوہ اور انہوں نے جس طرح یہ پوری چھے مینے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا اب تو پھر خواجہ عاصف کہہ رہے ہیں کہ دوزار اکیس سے ہی پلان بنایا ہوتا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرانے کا لیکن اب جو ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے جن لوگوں کو تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں گے تیس سال سے جو حکومت کر رہے تھے اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنیری دور بزادے کہ جب انہوں نے کوئی معاشرت میں بڑی ترقی کروائی ہو کوئی مجھے پتا چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ فیض کیا ننانوے میں جب چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معاشرت کے حالات آپ کو پتا تھے یہ یہ ساگدار تھے وہ بینکر اپ کر کے چھوڑ کے گئے تھے اور پھر اب یہ آئے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے جو دوزار اٹھارہ میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملکوں سے نکالا تو کیا کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اس کی کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے کسی کے پاس تو کیا اس کو پھر ذمہ داری نہیں لینی چاہیے جبکہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اور یہی انکوائری میں چیزیں آنے چاہیے کیوں کہ آگے سے ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ آگے سے کوئی ایک آدمی خود ہی فیصلہ بند کمرے میں فیصلے کر کے ملکوں کو اس طرح مشکلات میں نہ ڈالے اب میں جو دوسری ملکوں کوئی دوسری